موسیقی السلام علیکم ناظرین بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن ملک بیالیس سال کی عمر میں مر گیا اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو مردہ جسم لرزنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا والد زندہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے زندہ نہیں قبر کا عذاب جلدی شروع ہو رہا ہے کہ قبر سے اتنا انتظار بھی نہیں ہو رہا کہ لوگ اس سے پردہ کریں تو عذاب شروع ہو اس لیے جلدی چھپاؤ اور دفن کرو عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا اس پر ولید تھا اس پر عبد الملک تھا ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا جب عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا میں نے عبدالعز بن مروان جو میرے چچا بھی تھے اور سسر بھی تھے ان کو قبر میں اتارا جیسے ہی کفن کی گرہ کھولی اور قبر سے نکلنے لگا تو دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ پڑ چکا تھا عبدالعز بن مروان انتہائی خوبصورت سرخ و سفید اکیس سال حکمرانی کرنے والا پھر فرمایا میں نے ولید کو قبر میں اتارا جو عبدالملک کا بیٹا تھا دس سال حکمران رہا میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا اور دیکھا اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے اور قبلہ سے چہرہ پھر چکا ہے پھر سلمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا اب میں جا رہا ہوں مجھے بھی دیکھنا کہ ان تینوں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے حکومت کی اور میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے حکومت کی ناظرین جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو بچپن میں شیر و شائری کا شوق تھا تو میں شائر بنا نوجوانی کو پہنچا تو علم کا شوق لگا اور میں نے علم حاصل کیا جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا تو میں نے اس سے شادی کی اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو کیسے رازی کرتا ہوں ہمارے حکمران تو کمزور اور غلام کس کس کی جی حضوری کر کے حکمران بنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد یہاں عمر بن عبدالعزیز کی وراست میں حکومت آ رہی ہے اور کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تین بریعظم کی حکومت آ رہی ہے اور ایسا روب اور دب دبا ہے بنو امیہ کا کہ کسی کی جرت نہیں کہ ان کے سامنے سر اٹھا سکے جب عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی اللہ کی قسم تین بریعظم میں کوئی زکاة لینے والا نہیں بچا اللہ ماشاءاللہ تین بریعظم میں کوئی سوالی نہیں بچا تین بریعظم میں کوئی ظالم نہیں بچا تین بریعظم میں کوئی مظلوم نہیں بچا لیکن خود کیسا رہا حکومت ملی گھر تشریف لائے بیوی کو مخاطب کیا فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں اب امتحان ہے میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکوں گا طلاق چاہیے تو میں حاضر ہوں ساتھ دینا ہے تو مجھ پر اپنے حق ماف کرنے ہوں گے فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے سیاسی لحاظ سے اتنا مضبوط حسب نصب رکھنے والی دادا مروان بادشاہ باپ عبد الملک بادشاہ بھائی ولید بادشاہ دوسرا بھائی سلمان بادشاہ تیسرا بھائی حشام بادشاہ چوتھا بھائی بادشاہ اور اپنا خامد بادشاہ سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے انسانی تاریخ میں کسی عورت کو اتنی بڑی سیاسی بادشاہ ہی نہیں ملی فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تمہارے ساتھ گزارے ہیں دکھ کے دنوں میں بھی چھوڑ گے نہیں جاؤں گی جاؤ میں نے اپنے سارے حقوق ماف کیے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزریں ساری ساری رات مسلح پہ گزرتی اور روتے روتے مسلح پر سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے اور تین بریازم میں ایسے حکومت کی کہ نہ کوئی مظلوم رہا اور نہ کوئی ظالم رہا اپنی حکومت کو رضاِ الہیہ کے لیے استعمال کیا کیسے استعمال کیا سب سے پہلے اپنی بیوی فاطمہ کا سارا زیور اٹھایا اور بیت المال میں ڈال دیا اور اپنی تنخواہ مقرر کی عید کا موقع آیا بچوں نے ماں سے کہا عید کے نئے کپڑے لا کے دو تین بریازموں کے بادشاہ کے بچے ماں سے کہہ رہے ہیں عید کے لیے کپڑے چاہیئے اور ماں کہہ رہی ہے تمہارے اببہ سے بات کرتی ہوں جب آپ گھر تشریف لائے ریاست کے خزانے بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح تو فاطمہ نے عرض کی امیر المومنین عید کا موقع ہے بچے کپڑوں کا تقاضہ کر رہے ہیں فرمایا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے کپڑے لا کے دوں حضرت فاطمہ بولی پھر کیا کریں بچے تو زد کریں گے فرمایا پتہ تو مجھے بھی نہیں کہ کیا کریں اس سے پہلے تین حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے ہوئے تھے اور آج اسی خزانے پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو اللہ کی رغضا کے سوا کچھ نہیں چاہتا تو فاطمہ نے کہا آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ابھی وصول کر لیں اس سے میں بچوں کے کپڑے ابھی لے لیتی ہوں اور اگلے ماہ کا خرچہ میں لوگوں کے کپڑے سی کر پورا کر لوں گی خدا کی قسم یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی رام کہانی نہیں ہے یہ تاریخ ہے ہمارے اسلام کے اس عظیم فلسفے اور اس تاریخ کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اس عظیم خلیفہ اور اس کی بیوی کی یہ تاریخ ہے آپ نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور کہا مجھے اگلے ماہ کی ایڈوانس تنخواہ چاہیے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں کوئی صورت ہے کہ تنخواہ ایک ماہ قبل مل جائے تو وہ وزیر خزانہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے تھے کہنے لگے امیر الوامنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں اگلے ماہ تک زندہ رہوں گا تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کا سر جھگ گیا اٹھے اور گھر تشریف لائے اور بیوی سے بولے فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے لا کے نہیں دے سکتا عید کا دن آگیا اس زمانے میں عید کی نماز خلیفہ وقت ہی پھڑایا کرتے تھے بنو امیہ کا تھاٹ باٹھ والا خاندان ملنے کو آ رہا ہے عالی لباس و پوشاک بڑے بچے سب عالی لباس زیبتن کیے ملنے کے لئے آ رہے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت کے بچے بھی عید ملنے آ رہے ہیں پرانے کپڑے پرانے جوتے ایک نظر ان بچوں کی طرف دیکھا جن کے لباس سونے چاندی سے مزین اور پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو پرانے سادہ لباس میں آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور اپنے بچوں سے فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا جو تین برعازموں کا بادشاہ ہے جیسا چاہے لباس تمہیں زیبتن کروا سکتا ہے دنیا کی ہر آسائش تمہارے سامنے رکھ سکتا ہے تو انہی کے ایک بیٹے عبد الملک بولے ابباجان آپ کو مبارک ہو آج ہمارا سر بلند ہے ہم شرمندہ نہیں ہیں کہ ہمارا باپ کسی لوٹ مار میں لتھڑا ہوا ہے آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہم خوش ہیں انسانوں کو کپڑوں پر نہیں تولا جاتا قیمتی جوتوں سے نہیں پہچانا جاتا ایک رات گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ تین برعازم کا مالک و مختار اور گھر میں بچیاں پیاز توڑ کر کھانا کھا رہی ہیں ان بچیوں سے ان بچیوں نے اور ان کی ماں نے وہ ہشم خدم اور جاہو جلال دیکھے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں تو آپ یہ دیکھ کر رو پڑے بچیوں کے پاس پیٹھے اور بولے میری بچیو میں تمہیں بہت اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے سبر کرو ناظرین عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اصول و قواعد کے لیے خود کو زبا کر دیا اپنے نفس کی خواہشات کو زبا کر دیا اور اپنے رب زلجلال کو رازی کر لیا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے وزیر کو بلایا اور فرمایا ابن رجا میرے سے پہلے حکمران بھی مسلوں پر روتے تھے عبادت گزار تھے لیکن ظالم تھے انسانوں کا ناحق خون بہایا مال میں خیانت کی اس پر اس پر اللہ نے ان کے چہرے قبلے کی طرف سے ہٹا دیے آج میں جا رہا ہوں جب قبر کے قریب میت کو لایا گیا تو ہوا کا ایک جھونکہ آیا ایک کاغذ کا پرچہ ہوا میں لہراتا ہوا آیا اور آپ کے جست مبارک پہ آکے گر گیا لوگ اکٹھے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے کو جست مبارک سے اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم برعات من اللہ لِعمر بن عبدالعزیز من النار یعنی یہ پروانہ ہے اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے کہ اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری سنا دو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا